السلام علیکم میں ہم امیس آئیشہ لٹل ماسٹرز موڈرل سکول سے امید ہے آپ سب اپنے اپنے گھروں میں خیریت سے ہوں گے اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے آج ہم اپنے تھرڑے سامن کی بات کریں گے اسلامیات کے چپٹر ہماری بک ہے حیل الفلا اس کا باپ سوم سیرہ تطیبہ کا چپٹر ہمارے بیع نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے بیع نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو جب بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام بکارا جاتا ہے تو اس کے جواب میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سننے والا کہتا ہے تو میں اس پورے چپٹر میں جہاں بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لوں گی آپ بھی میرے ساتھ اس میں جواب میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیے گا ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارہ ربی اول کو مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے بارہ تاریخ ہے ربی اول اسلامی کلنڈر کا مہینہ ہے اور مکہ مکرمہ جگہ کا نام ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ماجد کا نام حضرت عبداللہ اور والدہ ماجدہ کا نام حضرت آمنہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ماجد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدای سے چند ماہ پہلے وفات پا چکے تھے یعنی پوت ہو چکے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبدالمطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام محمد اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام احمد رکھا عرب میں نواز تھا کہ وہ بچوں کی پرورش کے لیے انہیں گاؤں میں بھیج دیتے تھے تاکہ وہ گاؤں کے صحت مند موحول میں بہتر پرورش پا سکیں اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت حلیمہ سعادیہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان کے گاؤں بھیج دیا گیا جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چار سال تک رہے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھ سال کے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ وفات پا گئی والدہ کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادہ نے کی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر آٹھ سال ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادہ بھی وفات پا گئے دادا کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب نے کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عام بچوں سے بالکل مختلف تھے اللہ تعالیٰ نے بچپن سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی حفاظت میں رکھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر ایک کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آتے تھے اچھے اخلاق میں نرم لہجہ بھی آ جاتا ہے مسکرات بھی آتی ہے اور چیخنا چلانا نہیں آتا سب کی بات آرام سے سننا اور پھر اس کا جواب دینا آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر ایک ہی مدد فرماتے تھے چاہے بچہ ہو بڑا ہو جس کو جو بھی ضرور دوتی تھی چھوٹی سے چھوٹی بھی مدد فرما دیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچای اور امانداری کی وجہ سے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق اور امین کہتے تھے سچائی جو ہے وہ سچ بولنے کی وجہ سے انہیں صادق کہا جاتا تھا صادق کا مطلب ہے سچا اور امانداری کی وجہ سے انہیں امین کہا جاتا تھا امین کا مطلب ہے امانتدار تو امانداری میں کیا ہے کہ کوئی بھی جو ہے اپنی چیزیں جواب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھاتا تھا تو وہ انہیں اسی طرح سے واپس کر دیا کرتے تھے امانت کے طور پر رکھاتے تھے یہاں تک کہ کافر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی چیزیں امانت کے طور پر رکھاتے تھے اللہ تعالی نے چالیس سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت عطا کی نبوت کا مطلب ہے نبی بنایا قرآن نازل کرنا شروع کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالی کے آخری نبی اور رسول ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد تب کوئی نبی یا رسول نہیں آئے گا کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتب نبیین ہے اس چیز کے محور لگ گئی ہے اور اب کوئی نبی نہیں آسکتا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری زندگی لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کرنے کی ہدایت کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ سچ بولنے اور جھوٹ سے دور رہنے کا درس دیا درس کا مطلب ہے انہیں اس بات کی انہیں سچ اور جھوٹ کے بارے میں سمجھایا ہمیں چاہیے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائیوی باتوں پر عمل کریں اور ان کے بتائیوے طریقوں کے مطابق اپنی زندگی گزاریں یعنی کہ جو جو طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں رکھا تھا خوش سلوکی کا اور امانتداری کا سچائی کا مدد فرمانے کا سچ بولنے کا جھوٹ سے دور رہنے کا اور ہمیں بھی جائیے کہ ہم لوگوں کو اچھی باتیں بتائیں اور بلے کاموں سے روکیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکسٹی تھری سال کی عمر میں سکسٹی تھری کہتے ہیں ترے سٹھ سال کی عمر میں وصال فرمایا یعنی کہ دنیا سے چلے گا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روزہ مبارک مدینہ منبرہ میں ہے مدینہ منبرہ شہر کا نام ہے یہاں پر انگیزتے ہیں اب ہم اپنے اسائیمنٹ پر آتے ہیں ہمارے بیعے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال جواب سوال نمبر ایک ہے ہمارے بیعے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کبر کہاں پیدا ہوئے ہمارے بیعے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیر کے دن بارہ ربیہ بلکو مکہ میں پیدا ہوئے ہمارے بیعے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد کا کیا نام تھا ہمارے بیعنبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد کا نام حضرت عبداللہ تھا ہمارے بیرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا نام حضرت آمنہ تھا ہمارے بیرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا نام حضرت عبد المطلب تھا ہمارے بیرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا نام حضرت عبد المطلب تھا اب ہمارے بیرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوگ صادق اور امین کیوں کہتے تھے مطلب سچا اور امانتدار کیوں کہتے تھے ہمارے بیرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی اور امانداری کی وجہ سے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق اور امین کہتے تھے یہ ہیں سوال جواب اور یہ بک میں آپ کے پاس پیج جمبر 48 اور 49 پر آپ کے پاس بک ورک ہے اس کو سال کرنا ہے آپ نے بک میں اور جب اپنا سارمنٹ سبمیٹ کروانے آئیں گے تو اپنی کاپی اور بک دونوں لے کے آئیں گے تو آئیں ہم خالی جگہ کو دیکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ڈیش رکھا تھا محمد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ڈیش رکھا تھا احمد اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈیش سال کی عمر میں نبوت عطا فرمائی چالیس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری زندگی لوگوں کو ڈیش کی عبادت کرنے کی ہدایت کی اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیش برز کی عمر میں وسال پائی سکسٹی تھیری تری سٹ اس کے بعد درد زیل ناموں کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رشتہ لائن لگا کر واضح کیجئے یعنی کہ آپ نے اس چپٹر میں جو جو رشتے پڑے نہیں ہوا صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا دادا ابو امی ان سب کو لائن کی مدد سے جوائن کرنا ہے حضرت عبداللہ ان کے کیا تھے والد حضرت آمنہ والدہ حضرت عبدالمطلب دادا حضرت ابو طالب چچا تو اس طرح آپ کا یہ جو بکورس بھی کمپلیٹ ہو گیا انشاءاللہ نیکس چپٹر کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے اللہ حافظ کی امانے کا